پروگرام ٹائم لائن سانگر آوا ہے ہاں اسد محمد آزرین ناظرین پنجاب میں جالی انجیکشن لگند سبب کترائی شہری اکھن جو نور ونی آئے ویٹھا آئے ہیں یہ جالی انجیکشن واروں ماملوں آئے چھاہے ہیں شہر ان کے ضرورت چھوپائی کیٹی بیماری میں یہ انجیکشن لگندی آئے ہیں ہتے انجیکشن جو استعمال کیے تھے ہوا ہے اور یکے پروگرام جنہیں سے میں سائنتے ہی گالہائیں دا سیں ہیں دکٹر زیشان جنہیں جو ساپ پان ایسوسیٹ پروفیسر آہین جنہا میڈیکل یونیسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آہین جنہا میں آئیں دکٹر کیسر وید صاحب پان اپی پی اے میں جا فارمر چیئر میں آہین ڈکٹر زیشان صاحب وہاں پروگرام جو آگاز پہ کیوں تو بنیادی طورتے ہیے کو پنجاب میں ماملوں تھے ہوا ہے انجیکشن استعمال تھیں دیا ہے شگر جا پیشنٹس دان انہوں نے لائے پر ہتے جو استعمال کیے تھے ہوئے ہوا ہے یا انجیکشن کے لئے اسٹیج سے دینی میں دیا ہے سر بیسیکلی یہ انٹی کینسر میڈیکیشن ہے کینسر جو مریض جلائے ہوں دیا کولوریٹر کینسر جلائے آئی میں دکھوا یہ بہزارہ ست تکھاں جو گا یوز تین دیا ہنے کھاں میلیل اکڑی بھی دوا ہے جو مانگ کی یہ لائی ہوں دیا ہوا آئی میں اپرووڈ آئے یا انہوں نے کھا میلیندر دوا ہے جی کی آئی میں آف لیبل یوز تین دیا جی آئی جی کچھ کنیشنز ہیں جی میں انہیں کے یوز کب ہوا پر انہیں جلائے لائیسنس فارمیسی وارو انہیں کے جی با چھتا ہے نہیں جی جبکہ لوز آئے وہ کینسر جی حساب سا ودی کن دیا تا انہیں جی یا ری فارمیلیشن کا بیا ری پیکنگ کا بیا جی ہوا کچھ جی کی لائیسنس ڈیسنسنگ فارمیسیز ہیں ہوتوں تا جی جی سی تا ہی ہالی پہی تا ہی سی تا ہی ای اوسائی پہ ہو لیو مسلو جی 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 وائل ہوں دویا ودی کن میں اکڑے پیشن اکڑے وائل سا جبکہ تقریبن اور آئی جی جی Hahah ری پیکنگ کٹی گوا پہ نوک گورنمنٹ یہ کوئی اکشن یہ کوئی کھائیو آہا بدروہ کر رہا ہونے جو اکی مینکشن جو تھا ڈے آہیو چھاہ ہوئے ہو ستے چھتا پتی ڈوز وائل ہوئی ہو ہونے کے جوئی ریپیک کرو ہوئے ہو انہیں جوئی انفیکشن کنٹرول سٹینڈرز انی انفیکشن سٹینڈرز پولو گھنک رہے نہیں ہے آہی سپوریس جوئی آہ پیکنگ تھی آہ ہونے جوئی کرے جہرے آئی میں انفیکشن جو آہ لائکلی ایفیکٹ آئے جو پروبلم تھے ہوا وہ ڈرگ سانتھ تھے ہوا ڈرگ جی کی ایک سی پینٹ چاہنے آئے ہیں یا انہیں جو ملاور ٹون دیا انہیں جے کرے تھے ہوا چھوڑے جے کی دوا یوز تھی آ چھوڑے ایٹ ایس بین یوز سالنخا یوز تھی تھے آکھین میں آف لیبل جی کو آئی بین یو ایس میں یوکے میں این ایس میں اویلیبل آئے جی کو آئی جو سسٹم آئے ہوتے آئی جے سمال جلائے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے آئے ہوتے آئے ہوتے آئے گفلت کتے تھی آئے کیڑے مارلے میں گفلت تھی آئے ایکچولی وی آئے ڈو لٹ آف ٹھنگ فور کاس سیوڑنگ جی کو پیسہ بچانے جے کرے این پیسہ کمائی جے کرے جکلال لہجکے ہوتے انہیں میں پروبلم تھے ہویا جی سی تہی این دوا پروپر لائسنس فارمیسیس کا باتھی کرے یوز کئی ہوئی ہوئی اسی تہی جے کو آئے میں ایڈو پروبلم نہ آئے ہوا ہوتے پروبلم تھے ہوا انہیں جی کئی سپوریوس آئے ہوتے ہیں جی کو آئے سب سٹینڈر پیکنگ جو چوتہ انہیں کے ری پیک کرے جنہیں انہیں کے سپلائے کے ہوئے کہ کتھے تھے ہوا انہیں جو فارماسٹوٹیکل منفیکٹرنگ لائسنس آئے انہیں ری پیکنگ جلا ہے انہوں نے انہوں نے انفیکشن کنٹرول جو طریقوں ہوئی ہو نہ ہوئی ہو جنہیں دوا نکرن دیا وائل ساں انہوں نے انہیں انہیں شامل تھی انہیں کسر صاحب اتیا ہے ان فارماسٹوٹیکل دونکھ نہیں کیا انہیں میں ملاوٹ چھوٹر ملٹی فار وائل یوز کرے گھنوں کو آئی میں انفیکشن تھائیں ہیں آئی ماہنو ٹھیک ہے دیکھ ساب آنہ ساتھ اگر نہیں رہے جو دکٹر کیسر وحیر صاحب کا بھی موقع وقت ہوتا پہ وہ بھی ہے آمان وٹ ہیں دوست کیسر وحیر صاحب اب آپ نے بہتا تفصیلی سنا دکٹر زیشان صاحب کو جب بھی کوئی میڈیسن پاکستان میں انہوں ہوتی ہے یا دوسرے کنٹریز میں ہوتی ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے اور پھر یہ جو جالید عدویات اب عام ہمیں نظر آ رہی ہیں اور عام بلیک میں مل رہی ہیں آپ کی کمپنی آپ کی ایسوسیشن میں ان کمپنیز کی ریجسٹریشن ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر کوئی میڈیسنز آتی ہے تو کمپنیز کی ریجسٹریشن کیسے ہوتی ہے پھر اس طرح کے معاملات میں آپ کی ایسوسیشن ان کو ہینڈل کیسے کرتی ہے سر دیکھیں بہت شکریہ ٹائم نیوز کا ڈاک صاحب نے سب سے پہلے تو جو ایشو کرنٹ ایشو ہے اس کے اوپر بڑے واضح انداز سے اور بڑے فصیح انداز سے اس کو ڈیلیبریٹ کر لیا ہے کہ ایک آف لیبل دوائی استعمال ہو رہی ہے جس کی ڈریپ نے اجازت نہیں دی ڈرک ریکولٹی آثورٹی نے یہ کینسر کی دوائی آتی ہے اس کو ملٹی ڈوز وائل کے طور پر استعمال کر کے اس کے دس پندرہ انجیکشن پڑھ لیتے ہیں جو کہ اجازت نہیں ہے پاکستان میں اس میں تھوڑا سا قصور ڈریپ کا بھی ہے اگر یہ دوائے ایک مرض کے لیے افیکٹیو ہے اس ڈوز فارم میں تو اس کو ڈریپ کو اجازت دینی چاہیے تھی لوکل منفیکشنر اس کو ری فیل کر کے دے سکتے تھے انڈر اسٹرائیل کنڈیشن اچھ اسٹرائیل کنڈیشن جو انجیکشن بنانے والی کمپنی ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ اسٹرائیل کنڈیشن کلاس ہنڈرڈ کیا ہوتی ہے کلاس تھاؤزن کیا ہوتی ہے کلاس تین تھاؤزن کیا ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاص طریقہ کار کے طرح دوائیاں بنائی جاتی ہیں تو یہ تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں اس میں ریگولیٹر کا پرابلم ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریلائز نہیں کیا کہ اس دوا کی ہے تو آف لیبلی کیونکہ ایپ ڈی اے نے اس کی اپروول نہیں دی ہے آنکھ کی بیماری کے لیے لیکن کیونکہ ایفیکٹیو ہے اس بیماری میں اور پاکستان میں آپ کو بتا ہے اڈرل پاپولیشن میں تھرٹی پرسنٹ دیپیٹیز کی پریولینس ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا ہی تعداد ہے اور اس کی کوپنیکیشن کے طور پہ ریٹینا ڈیٹیجمنٹ ہوتی ہے جو آنکھوں کی کیپلریز ہیں یا سمال پہ ویسلز ہیں ان میں بلوکٹ ہو جاتی جس کی وجہ سے آنکھوں میں نور کی کمی ہو جاتی ہے یہ دکھائی میں پراپلم ہو رہا ہے تو یہ انجیکشن وہاں کام آتا تھا جی اب آجے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے سوزرلین کی میں نام میں بہت وجہ دوں گا ان کا یہ انجیکشن تھا پاکستان میں یہ جو اسکرپلس ان اسکرپلس ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو جالی لوگ ہوتے ہیں جالی دوائیاں بناتے ہیں وہ یہ لاہور کے قریب ایک جگہ ہے کانہ وہاں کوئی بنا رہا تھا پتہ نہیں کیسے بنا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی کیونکہ اسرائیل کنڈیشن بڑی سٹرک ریجیمن ہوتی ہے بڑا پروٹکول ہوتا ہے اس طرح آپ جو چیز انجیکشن کی ہو فورن ریاکشن ہو جاتا ہے اگر انجیکشن لگائے دیتھ بھی انہوں سے ڈاکٹر جنہوں سے آپ کو پتا ہے کہ انفلیکسز ہو جاتا ہے انفلیکسز یہ ہے کہ سڈنل دیتھ بھی ہو سکتی ہے اتنا سیوئر ریاکشن بھی بڑی میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن بدقسمت ہی ہے کہ یہ اس وقت پریبلنس کیونکہ ڈرائپ نے یا حکومت پاکستان نے دو سو سے ڈھائی سو ایسی عدویات ہیں جو جان بچانے والی ہو جس میں انسولین ہے انٹی کینسر ہیں اپلیسٹک اتوائی ہیں ان کی قیمتوں کا تائین نہیں کر رہی جو وزیر سہت صاحب آئے ہیں ابوری یا نگرہ ابوری یا نگرہ وزیر پتہ نہیں کیا کہتے بارک کیر ٹیکر مینسٹر صاحب جو ہیں ان کی انہوں نگرہ ہی ہوگی بارک وہ آئے وہ آئے پبلک ہیلتھ کے پوٹ فولیو سے ان کو کمرشل ایسپیک کا اتنا اندازہ نہیں ہے کوئی ایک پرمیو میں ہے کہ شاید دوائی کی کمپنیاں کوئی ایسی ہیں جن میں کوئی اگر کوئی دوائی منافع باس نہیں ہوتی تو وہ نہیں بناتے اس وقت پاکستان میں آپ کیسر صاحب اس پہ بھی آتے ہیں لیکن کیسر صاحب ایک دوائیوں کی پریولنس ہو رہی ہے نہیں کیسر صاحب اس پہ بھی آتے ہیں لیکن ایک دوائی اللیگل طور پہ بن رہی ہے اس کی منفیکچرنگ ہو رہی ہے پھر وہ میڈیکل اسٹورز پہ آتی ہیں اور پھر وہ ڈاکٹرز جو صاحب ہیں وہ سجیس کرتے ہیں اس دوائی کو اور پیشنٹس کو پہ استعمال ہوتی ہے تو یہ جو چین ہے یہ تو پوری چین ہوگی نا سر اس میں کوئی ایک شخص تو ملاوث نہیں ہے اس میں تو پوری چین ملاوث ہے تو یہ کوئی مافیاز جو کام کرتی ہیں تو آپ کیا سمجھیں اس میں دیکھیں جی پاکستان میں پاکستان میں دو سسٹم ہیں ایک فیڈرل لیول پہ فیڈرل ڈرگ اسپیکٹر ہوتے ہیں اور پروینشل لیول پہ پروینشل ڈرگ اسپیکٹر ہے اگر ان کی آپ کے نکے اور پنجاب کا جو ریگلیٹری سسٹم ہے بڑا سفنجنٹ ہے بڑا بڑا سٹرونگ ہے بڑا رو باست ہے بدقسمت ہی ان کی آنکھ سے ان کی آنکھوں کے نیچے سے یہ سب کچھ ہوا ہے مجھے اس کے اوپر حیرت ہے میں یہی کہ اظہار کر سکتا ہوں حیرت کہ اظہار کر سکتا ہوں لیکن بدقسمت ہی سے پاکستان پنجاب میں ہم پچھلے کچھ عرصے میں کچھ واقعات سرس ہو رہے ہیں ایسے کہ جس میں عجیبا غریب چیزیں چل رہی ہیں تو میری مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو سسٹم ہے ریگلیٹری کا دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے روکا جائے اور پھر یہ سر انسان زندگی کے ساتھ کھلوان ہو رہا ہے اور انسان نور جو ہے کسی کا چلا جائے تو پھر اس کے پاس کیا بچتا ہے ڈاکٹر دیشان صاحب آہاں بدھو پہنجو ڈاکٹر کیسر صاحب کے پر ذکر ہوئی ہوتی ہو تو ہی ڈیابیٹک پیشنٹ جے دیابیٹک پیشنٹ جی کے ڈیابیٹک پیشنٹ جی کیا دوا انہوں کے استعمال تھی دیا سے ڈیابیٹیز میں جی کوئی ریٹنو پیتی جے کی پرولیفریٹی گن دیا چھوٹا ہی جی کوئی ویسل جے کہن انہوں جی جی کی آہ نسان جے جی رت جی ہندیو ہیں ڈیابیٹک پیشنٹس میں جی کہن وہاں الہی ودی میں دیا نے اتری ودی میں دیا نظر جی کوئی ختم تھی اندیا جی آکی بی کننیشن میکیولر ڈیجنریشن ہون دیا ڈیوڈیم آئے جی کو انہوں میں سماتھی دیا جنرے ویسن جی کے تھریٹ ہون دوا تیتاہی ہو ویسل جی ڈوہا مزارار ست کھا جے کوئی ریگولر یوز میں آیا سٹیل اوف لے بل آئے پر اے 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 اس بین یوزد جنی اہ امریکہ میں بھی یوزد ہے تھی بھائی یوکے میں بھی یوزد ہے تھی بھائی مجمع دیانی دنیا میں بھی ڈا کوئی پاکستان میں بھی موسیقا 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 جنہیں پوائنٹ ساں یا انہیں اوہاکے ساں آٹی کرے جائے ساں گالے ہوں تا دوا ہوں چی ستینڈر چی کھنا آرے وہ سب لائسنس ہیں ایرمیمبر ایک اپنی جی جی کی ڈرپا وہاں صحیح ہون تھی ہلے انہیں تھی جو کہاں ریکشن تو تھے جے گئے تو ہی چی رہے تھے ایرمی بیجی رہے تو سے ہوا کہین رسولوے کے جانا رہے تھے جا تھی جانا رہے تھے کہ پہلے ہیں وہ یا رہے تھے جہے رہے تھے اور ایک بھی رہے تھے جنہیں بہت سے رہے تھے how could you say these kind of things or somebody of your organization can say like they sued him so you either being as a doctor I cannot say any drug which is licensed if you got substandard I cannot say that any licensed drug use doctor کرے تو that is illegal doctor have got no right to say no to the patient that is licensed drug ڈاکٹر کسر صاحب اب کیا یہ تباہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دو سے دھائی سو عدویات ایسی ہیں کہ حکومت نے اس کی کوئی رقم فکس نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں صرف یہی وجہ ہے بلیک میں دوائیں آ رہی ہیں جالی دوائیں آ رہی ہیں یہی وجہ ہے یا کوئی اور بھی اسباب ہیں دیکھیں یہ بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہارٹشپ کیسز میں کوئی دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ میں یا تو مٹیریل کی کوس بڑھ جاتی ہے یا روپے دیپریشیٹ کر جاتا ہے اور یوٹیلیٹی چارجural پاکستان میں کوسٹ اور پرنکشن بے تاشا بڑھ جاتی ہے اور یہ تیروں فیکٹر ہوئے پاکستان میں روپے دیپریشیٹ کر گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں روپے مٹیریل کی پرائیز بڑھ گئی اور پاکستان میں کوسٹ اور پرنکشن بڑھ گئی جس کی وجہ سے کمپنیوں کو کہے دوائیاں بنانا جو لیگیسی پروڈکٹ ہوتی ہے پرانی حدویات ہوتی ہے ان کو بنانا ممکن نہیں جا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سمپل سی دوائی میں اکثر چینلوں پر دو مثال دے رہا ہوں کارمازہ پین ایک اپلسٹری کی دوائی ہے مرگی کی دوائی ہے اور بڑا ایسنشل دوائی ہے مرگی کے مریضوں کے لیے وہ اس کا جو قیمت کا تائیون پچاس گولیوں کا حکومت نے کیا ہوئے پچاس روپے دو سو روپے ہی پچاس گولیوں کا اور اس کی کاسٹ آل پڑکشن اس وقت کاسٹ آل پڑکشن نو سو روپے ہے منافعہ نہیں نو مے روپے کا پر کسانگی اس کا حساب لگا گیا اس دیکھ لیں کسانگی بڑتے ہیں اس طرح نو سو روپے پر پیکسٹ آل پڑکشن ہے اور اس کے بعد ویلوٹ کا کمیشن میڈکل سوڈٹ کا کمیشن کی کاسٹ آل پڑکشن یہ ساری چیزیں ملائیں تو وہ اٹھارہ سو روپے بنتی ہے دو سو روپے والی چیل کی کونسٹ آرہی اٹھارہ سو روپے تو وہ کمپنی کیوں بنائی کی کیسے بنائی کی یہ میں ایک مثال اکثر جگہ دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ملکی جیسی بیماری جو پاکستان بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس میں بچے بھی متاثر ہوتے ہیں بڑے بھی متاثر ہوتے ہیں وہ دوا کا یہ سمجھ میں ہمارے جو اس وقت نگرا سیٹ اپ آیا ہے ان کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو رہی اس کیس میں اب آپ کی ایسوسیشن کیا ایکشن لے گی اور پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے ہی ہے سر حکومت کو تو ہم نے بڑے عرصے سے جو موجودہ حکومت ہے نگران سیٹ اپ جو ہے کے اٹیکر ان کو ہم اپروچ کر رہے ہیں ہم صبائی جو وزیر سیحت حضرات ہیں ڈاکٹر سعاد نیاز ہیں جعوید اکرم صاحب ہیں ان کو ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ وفاقی حکومت کو جا کے جو وفاق میں وزیر صاحب بیٹھیں سیحت کے جو پبلک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں ان کو یہ ذرا بتائیں کہ بھئی اس کا نقصان عمام کو ہو رہا ہے مریضوں کو ہو رہا ہے اگر کوئی دوائی نہیں مل رہی تو حکومت کا تو کچھ نہیں بگرتا حال پر اکستادار کا تو عمام مطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں علاج نہیں کر پا رہے آپریشن ملتوی ہو رہے ہیں تو اس کا نقصان عمام کو ہو رہا ہے مریض کو ہو رہا ہے اس کا حکومت کو کوئی نقصان لیے لیکن شاید ہمارے کہنے میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ہم سب جانا نہیں پاتے ہیں ہمارے لگتے ہیں ہماری گفتگو یا ہم کوئی اس زبان میں بات کریں جو ہم سب جانا نہیں پا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کیسروائی صاحب ڈاکٹر عزیشان صاحب اوہاں بینن موزم امان جی ڈاڈو تفصیلی طورتے بودھو یہ معاملوں ہوئے ہو چاہا یہ معاملوں ہانے ہینڈل کی ہیں کرنے گھر جے پروگام میں تے وقت اوہاں ڈاڈی سائی جو سائی تھا باتھوں ایسائی کامپا پروگام میں بیر آزر تھیں نظر پروگام میں ایک دفو بیر آنکے بھلیکار وقت فقاگ میں ہمارے داڈو تفصیلی بودھو تو پنجاب جے کترینی شہر ہیں میں جالی انجیکشن لگن سبب اکھین جو نور وینائی دلال شہر انجی تعداد میں اضافو تھی رہے ہوئے اٹھٹھ شہری ہی نکت متاثر ہیں ستون ان میں ہوئے انجی کے مکمل طورتے اکھین جو نور وینائی ویٹھا ہیں اکھین جو نور بھال تھے تھو تھو تھے رب خان دعا ہے ایک دفو بیہر تا ہی متاثر مانون جنے جی بینائی وینائی ویٹھا ہیں تو وہ پہن جی بینائی ایک دفو بیہر حاصل کرنے میں کامیاب تھے ہیں سندھ میں بھی اکھین جو وائرس تیزی سا پھیل جی رہے وائرس انجی کے ترینی شہر ہیں متاثرین جو تعداد جو کو آور دی ہیں اضافو پہ تھے ہی وائرس بنیادی طورتے آہے چھا انہیں اثر کیے پہ تھے انہیں جی ٹریٹمنٹ چاہے پروگرام جیرے سے اکھین جو آئین کروا ہے ڈاکٹر مومند کھان شیخ صاحب پان اکھین جو بیمار انجاب ماہ رہا ہیں ڈاکٹر صاحب پروگا میں خوش آمدید سار ڈاکٹر صاحب وائرس آہے چھا جو متاثر انہیں جو تعداد دی ہیں پر دی ودندوں تو وہنے اکھیوں بلکل گاڑی ہوتی تھی نہ صرف گاڑی ہوتی تھی بلکہ انہوں میں سور بھی تھے تو بیو تہی وائرس آہے چھا سار شروع یہ جو پرابلم تھی پورٹ سٹی میں کراچی میں باہریاں مانو بیا چند تھا یہاں سا جا مانو باہر پانی موٹی دا چند وہ یہ وچھڑن دڑ اکھڑو مرزا پر پہنےوں شروع تہ سانے گا کیوں تو اعتماد ہو جانا کرے اللہ ماخی دے یہاں خطرناک نائے جہیں گے یہاں کپھیل جے پریشانی تھی یہاں مانو وٹھ وٹھامی اچھی ہو جن یہاں آم کی وائرس تھی دو اکثر کرے جاں گاڑا سانے دیسے ہوتا جنے کے مہینوں گنت شروع چھا وہ یہاں کراچی کھاں بینزلن سندھ جے بینزلن میں پہتو پنجاب میں ماشاءاللو سب نی آندہ پہنچی چکوا پر آنے اگ میں مہین ہوگو کلہ تائیں چوٹیوں تائیں پوزیشن بھی ہی آنے پنجاب میں خبرناک ایک کمپنین جو انجیکشن جو شروع تھی تہیہ بیماری جن تا یہ دو لگے تا تمام مانو انگے ڈیپریشن میں بجی چھ ریا تا ایڑی گال نائے تا ایڑی گال سندھ میں ایڑو کو مسئلو نتھی ہوا نا سانبود ہوا تاہت میڈیا تے بیٹھاؤ تاہت مانو انگیت مانو ان کے ناظرین کے سمجھائے سکھجے ناظرین کے بودھائے سکھجے بنیادی طورتے مام لو آہے چھا اینکے ہینڈل کے کچھ ایڑا سب ہاں چو پہتا ہی یہ کوئی وائرس آئے یوں پریشانی واروں کون ہے کو ونی پریشانی واروں کون ہے بھلا اینہ جی ٹریٹمنٹ کیے کجے کیڑی دواؤ استعمال کجن دواؤ استعمال کجن نکجن پریریوں جو اندان پریوینشن is better than cure پریری مانو احتیاط کرے احتیاط یہاں رشوارہ الاکان تاہنٹ سو نوے کون مانو کارتا ہوں دعواتا کھائے گوٹے دو چھو دیا رات پلانے موکے تھی وائی بار اسکولین بجے تو سائیں چونہ سے ترسو نوے احتیاط تاہن جن کنے ملازمیں کہیں گے تو فیکٹری وارا ہونے کے مقلد یا ادارا ہونے کے مقلد یا بٹھے دیئے پر انہ کا علاوہ کو دوا ہے پہریوں تو تا انہیں کہ ایڈن ہندن تی نمجھوں جاتا ہو یا بیماری پھیل جیتی پہریوں 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 جو کو مفتا جو علاجہ ہوا صفائی بے جو رومال انہ مانو جو استعمال نکیو میرے رومال استعمال نکیو میرے ویانے کے ساپ کرے چھڑے انہیں ہندہ بسرے تھے چھوٹرے سو تاہاں کدہ ہمیں کہیں کھٹتے سوفا سٹتے بھلی باراری یا شہرہ تاہاں بے ہو تھا پہریوں کو مانو جو مریض ہو تو انہ کے تین دو پہرے نمبر پہنے کے ساپ سو تروں رکھو انہ کا علاوہ پانی جیڑی بہترین دوائی کو نے کہا ہے نکی مسلکے بیزو رہے یا یہ گپک ہیں مانو جو لگے یہ بھی یہ آخر میں چپیا تو تاہاں چھا چوندوں کے چوندوں پہریوں جو جی بھی کپڑا مٹا ہے نا یہ بھی ہیا پرا جی کو اساں بدوں دا جی کو بہرے ہو تو بدائے تھا سڈن تیو کیا ڈاڈی ملد میں جن کے سڈے تھے وہ مانو تھدھے پانی ساں پساڈوں نے ان کے سمجھانے میں سولو دا چوندوں دو پہا جی تاہاں کوشش ایا کیوں تو تاہاں وڈے جی کو پانی اچھے تھو پیانا وارو جی ترہ دفعہ پیو تھا نا او ترہ دفعہ پانی وہ تھدھو پہنچے اکھن کے اندر ہنو انہ میں فائدہ ہو تھی دو تاہاں جی اکھے سافران دی انہ کھاں پو انہ دباؤں انہیں سٹیجز انہیں بھیماری جی ہوں تاہاں کے پرپورٹو ہوں دیو انہ میں تھا کنمانوں کے سرپ سڈے تو تھدھو پانی ہنن تھا یا ساونان کے چوندہ دباؤں تیشو پی پر تھدھے پانی میں آلو کرے یا واری اور تو انہیں مل مل جو رو آلو کرے پانی اکھن دے مطا رکھی چلیو یہ تھا انہیں تھدھو پانی جی پہن رکھن سائیں ماشاء اللہ جی میرے پانی اٹھیک تھی دا انہیں کھاں پو انہیں سٹیج یہ آتی تھے کہ جو اکھیوں گاڑیوں تھی انتھیوں پر مدین میں کاب دوا وجہنا تھا انٹی بائیوٹک پانی ہنن ساں اوہ ٹھیک تھی تو انہیں سٹیج ایڈیا جی میں گھنڈ نمان کے پوری چھاٹھو تے چپی بس جی ہوا صبح جو اتھے آسے انہیں کھولے ہی نہ پہی انہیں کھانی کی چپی دیتے انہیں کے انٹی بائیوٹک تھی ضرور وجہنا کھا پر مہاری بھی ہو کر چاہنڈ سا تا جیسے انٹی بائیوٹک تاہاں بٹھو بہترین انٹی بائیوٹک تاہاں جو پانی ہن چھو تا رزو نا اندر جند نالی میں جی فاتھا لہن دو تاہاں اگر نکڈ اندو تو بے گندہ کی ور جنم بھی دو نا ساہاں مہ جنے بے گندہ جی تو تا لازمی آو گندہ تاہاں وڈ پہ ہن دو تو انہیں اکھے کے اندر انہیں ودھی کا نقصان جو کا کرما نا چواں پر مہاری بہتر ہی تو پانی جو استعمال تمام سوچھے نمونے کئے ہو اکھن کے ساف رکھو پڑا تھدھو پانی تھدھو پانی جو کوابت کا ودی استعمال بھلا ہی یہ کوئی بہتری نلا جا ہے تھدھو پانی جا پہا رکھن بہتری نلا جا انہ کا پہنچا ہوں دا دوان تے آم دوان بھانگن دوان جی بزرور تن ہے یہ جنٹی سن پھوڑا ملن تھا کلوروم فینیگال پھوڑا ملن تھا پہری شروعات میں پینی پھوڑا ملن کلوروم فینیگال ملن جنٹیسن ملن ادھا ادھا کلاکہ میں جنچے ان کلاکہ انتائیں انٹیسٹی ہے وہ ختم تھی جا اکھ میں اثر مٹھوڑا انہ میں ٹرے دفعہ انہ میں یہ سمجھو ستہ اچھا دفعہ جیسے چپی ودہ چپی ودہ نا جو کرو نقصان ہویا تو تھی مادہ گوزہ چپی ودہ ہی تھی دی تو وہ اندر پہل بھی نا ڈاکسا بھانی یہ بودھا ہے ڈاکسا بھانی یہ بودھا ہے جو تا ہی ایک وائرس آئے یہ کی طرح نہیں رہے تھو پہ ہفتوں تو رہے پندرہ نہیں تو رہے ٹرے دین تو رہے انہیں جو ڈیوریشن کیتری ہے سر انوائرس ڈیوریشن کیتری ہے تاں گے ہر اس طورتیں اویلہ بلا ہوا سورجے ٹکی وٹھو اے ہوا تاں جے کہنے سورجے آر وٹھو منا سبو منجند رات تری دفع وٹی سکو تاں گھرنوں سورا تاں گے پیرا سٹاں ملٹی کیوں حکم اللہ بب وٹی سکو تاں ایڈو کوہر جکو نے برا خوف دل ماں کڑو ایت محادثاں پازے تاں برا ایو ایو آتا ایو خوف منا تاں یہ دل میں نیک نیتی آو جے تاں ماں چھوڑو بڑی ہیں کن کوویٹ میں چوندہ آز اینا تاں بچہ دی پانا کے پڑے کیوں پڑے جی منا تاں جو بچہ ہوں تو بے جو بچہ ہوں تو ٹھیک ساکہ یہ پہل جے نگت کہیں کہ بیکھے نہ لگے وہاں کے تلگی ویوائے واری کہ بے جو متاثر نہ کرے اینا تے تک گلا ہے موجودگی جو ایسا فائدہ وٹھا دے یہ جو پنجاب میں معاملوں تھے ہوا ہے پنجاب میں انجیکشن لگن سبب کترانی شہرین جو اکتاب اکھوں یہ کہ انہوں متاثر تھے ہوں متاثر تھے ہوں بیا کو جو اڑا ہے جنہوں جو اکھوں جو نور ونیای ویٹھا تو ہاں انہوں معاملے خوابی باق خبر آئے ہوتا ہے یہ کہ جنہوں جو اکھوں جو نور ونیای جی ویٹھا انہوں جو ریکاوری جا کے چانسز آئیں ہاں سمجھو تھا پیاتے کے در فوجہ رہے اکھوں جو نور ونیای ویٹھا یہ چانسز آئیں سر اکھوں جو نور ونیای ویٹھا یہ کہ اکھوں جو نور ونیای ویٹھا ہے جو ختم تھی اندو میدہ ساں سٹھی رکھن کا پیکی ہیں تانظر جنہے ٹی پی اے جی دوا ساں کہے مریض کے نمہ مہینہ حلائی داؤں انہاں کھیپ کرے کہے مریض کھیپو ٹی پی اے جی دوا جی کرے نظر زرے گھٹے ختم تھیڑتائیں پہ پہنچی رہن دیا وہ انہاں جی دوا ختم کبیا بند کبیا تو وہ انہاں نظر موٹن دیا آنے ہی پہرے ہوں تاڑی جنمان ان کے یہ تو ریاکشن ہے جو آنے انہاں دوا میں ایڑی گا لکو انہاں تاکو پیشنٹ جی نظر آلی ہو جی یہاں مستعمال تین دڑا ہے پر اہے کو انہاں جی بہچ یا تا ایڑیا یا وچہ میں تھک مانون رکو پیشنٹ پر آنے پر راکشنب آنے جی کے اکھیوں ونیائے اکھن جو نور ونیائے ویٹھان چھا انہاں جی لاکہ امید آئے تاکہ بیہر انہاں جی کیوں بالتین دی بیہر انہاں کے نور جی بالتین دی نور جو نور دی تی کا خیال آنے کے لگیا نو جو نانی آئے میں چھاؤں دو آتا یہو بات آگئے دی ہیں تو پہرین دفتے ہوا اور تھی سکے تو انہاں مانون کے مہینوں بمہینہ گدرن انہاں دوا جو جے کو رییکشن ایڈورس تمام کھنو تھے ہوا وہ تھی سکے تو ختم تھے اہیں وری ری جنریشن تھی ونجھے وری ہو سائیکل پہ جو اللہ جی مہرے پانی ساموٹے پڑا اساں بشے یوں کیوں پہرین گالتے مانون کے رکھو یہاں چاہیے چھڑی ہو تو سویوں نے جی ہے مہاں کے دباؤں جی کا ضرورتہ پونے تہاں ست ستر روپے جی نسکے میں ٹھیک چی سگو تھا ہاں مہنی تہاں پچھو بابا موگے کلورو فینی گال پھوڑو کھا پہ تو کلورو فینی گال پہ جو یہ اٹری ہیں وارو کہنے کہیں کمپنی چوتہ کلورو فینی گال جنرک نام ہو وہ مانا کہیں بھارکیں جو جو کمپنی ہیں پہ نالے سایں دی وہ کھو کھا ہی نالے ساں وہ تہاں گیٹری ہیں پہ ملندو جو 300 روپے میں کلورو فینی گال ملندو ساودی میں بٹھن دو جو کلورو فینی گال پہ پونچو روپے میں پڑو ملندو ٹیک تہاں کر انہاں دہاں گر جنٹی سن وری تہاں وجی چھڑیو تہاں انہیں میں گرام نگیٹیو گرام پازیٹیو بھائی کبر آچی تہاں کلورو فینی گال جنٹیزم کھا ہی دکاں دھا را گے چھو انہیں میں جے کو پہ جہان پہ کمپنی جی اویلبل دو انہیں جے لے اسا یورٹ واک جے کے گھڑوں انفرکشن آ تو ہر اتھکلا کمیں ونی پڑو بجے ٹھیک اکھن کے بھی ساف رکے انشاءاللہ انشاءاللہ کاخہ فری جالکوں نے بہن کے بھی بچائے وڈی مہربانی وڈی مہربانی ڈاکٹر محمد خان صاحب موسیقی موسیقی